بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے فیاض حسین آپ دیکھنے ہیں میرا یوٹیوب چاہم ہے فیاض بھراک فوٹس آج میں بنا رہا ہوں علو مرگی اچھا دیکھیں آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ رمضان شریف قریب آنے والا ہے میں تقریباً رمضان شریف کی ریسپییں ہی دے رہا ہوں اس طریقے سے دے رہا ہوں کہ ہمیں رمضان شریف میں کیا کھانا چاہیے کس طریقے سے کھانا چاہیے اور کس طریقے سے پکانا چاہیے کوئی میں گرم مسالے کھڑے مسالے کسی کا بھی میں استعمال نہیں کر رہا ایک بلکل زبردستی ریسپیاں دے رہا ہوں صرف رمضان شریف کے حوالے سے کیونکہ رمضان شریف میں جو ہے اگر ہم گرم مسالے زیادہ استعمال کریں گے تو ہمارے میدے کا خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو ایسی ایسی ریسپیاں دے رہا ہوں کہ بلکل زبردست تاکہ آپ رمضان شریف میں اس کو بنائیں اور کھائیں اور آپ بلکل طوانہ رہیں سیٹ رہیں فٹ رہیں ٹھیک ہے آئیے شروع کرتے ہیں کس طریقے سے میں ایڈ کروں گا تقریبا ہاف کیجی میرے پاس مرگی ہے ہاف کیجی میرے پاس آلو ہے اس کے حساب کے مطابق دو سو گرام میں نے ویل ایڈ کیا ہے کہ ہوں اب میں اپنے پیاس کاٹھوں دیکھیں یہ دو عدد میں نے لیے ہیں پیاس صرف دو عدد میں پیاس میں اس آل میں ایڈ کر دوں گا جب تک پیاس ہمارے برونوں پر ہم اپنے ٹماٹے کار لیں دو عدد میں نے لیے ہیں اس سائز کے ٹماٹے ٹھیک ہے ان کو ہم نے بری کر کے کار لینا ہے اس طریقے سے ہم نے پیاس کو برون کر لینا ہے یہاں پہ میں کوئی زیرہ ایڈ نہیں کروں گا کوئی گرام مسالہ کوئی کھڑا مسالہ ایڈ ہم نے نہیں کرنا ہے پیاسی ریسپیاں پھر میں رمضان صریف کے بعد انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو پہلے بھی میں نے بہت ساری ریسپیاں دی ہوئی ہے وہ الگ طریقے سے دی ہوئی ہے یہ رمضان صریف کے لیے الگ طریقے سے اس طریقے سے پیاس کو ہم نے کرنا ہے دیکھیں براؤن اتنا براؤن کرنا ہے کیونکہ شوربے کا کوئی بھی سالن ہوتا ہے نا شوربہ جس میں رکھنا ہوتا ہے اس میں پیاس کو آپ بلکل تقریباً براؤن ہی کر لیں تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اب یہاں پہ میں ڈالوں گا ٹو ٹیبل سپون بھر کے لیسن اور ادرک کا پیس ساتھ ہی میں وہ ٹیماتر کٹوے میں ایڈ کر دوں گا ون ٹیبل سپون بھر کے میں ایڈ کروں گا اس وقت نمک کا دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پیاس اور ٹیماتر کی بھونائی کر لینی ہے اگر آپ کو لگے یہ جل رہے ہیں تو تھوڑا سا پانی آپ نے ایڈ کروں گا آپ ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گا بھر کے میں ایڈ کروں گا لال مرچ کا پوڈر اور تھوڑی سی دھڑا مرچ کا پوڈر کٹر مرچ جسے کہتے ہیں پوڈر نہیں سوری اس کی میں کروں گا آپ دیکھیں یہ چیزیں ڈالنے کے بعد بھونائی یہاں پہ تین ادر میں ڈال دوں گا ہری مرچیں اب ایک طرف میں نے گرم پانی چڑھا دیا تھا تھوڑا سا میں یہاں پہ لگاؤں گا گرم پانی میں مرگی دیکھیں یہ میں نے مرگی اس طریقے سے کاٹ لی تھی اب میں اس کی کروں گا بھونائی دیکھیں پانچ میرچ بھوننے کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کروں گا آدھی پیالی دہی کی ٹھیک ہے آدھی پیالی دہی ایڈ کرنی ہے اس ٹیم پہ اور ساکھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گا آلو دیکھیں اس طریقے سے میں نے بڑے بڑے آلو کر کے کار دی ہے آلو گوشت ایسی چیز ہے رمضان شریف میں یا اس کے بعد بھی اس سے پہلے بھی یہ تقریبا ہر گھر میں بہت زیادہ پکتا ہے آلو گوشت ہو گیا پاکستان میں بہت ہی مشہور اور بہت ہی زیادہ پکنے والی چیز ہے لیکن اس کو پکانے کا طریقہ آنا چاہیے تب جا کے یہ بہت ہی مزہدار پکتی ہے اب اس کی میں مزید چار سے پانچ منٹ تک بھولائی کروں گا میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھول لیا ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ مشہالے کے ساتھ اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ہے ثابت کالی مرچیں ثابت یہ ایڈ کر دیں گے ہم وان ٹیبل سپون بھٹیں اور یہ دیکھیں ہے کلون جی کلون جی کا استعمال میں تقریبا رمضان شریف میں ضرور ہی کرتا ہوں اپنے ہر سالم کے اندر کوئی بھی چیز میں بناتا ہوں اس میں میں اس کا استعمال ضرور کرتا ہوں کلون جی اب دیکھیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کی بنائی کر لی اب یہاں پہ میں ایڈ کروں گا اس میں پانی دیکھیں پانی میرا آپ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ چکن ہو مٹن ہو بھی وہ پانی اُبلتا ہوا ہے ایڈ کریں اس سے جو ہے نا آپ کا کوکنگ کا جو پراوسیز ہے نا وہ بہت اگر سو پرسنٹ ہے تو وہ کھٹی پرسنٹ رہ جاتا ہے پکنا ٹھیک ہے اُبلتا ہوا پانی ہم نے اس میں اس وقت ایڈ کرنا ہے اس میں میں دو سے تین عدد ہے ہری مرچیاں اور ایڈ کروں گا یہ ہے دیکھیں میرے پاس کسوری میتھی یہ میں ایڈ کر دوں گا تقریباً دو ٹیبل سپون اس طریقے سے مسل کے ڈککن بند کر کے کم سے کم ہم جب تک آلو اور مرگی گلیں گے تب تک اس کو ہم پکائیں گے اسی پانی کے اندر ہلکے فلم لو فلمانر رہی دیکھیں ماشاءاللہ آلو مرگی ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے چکن کی کنڈیشن دیکھیں کس طریقے سے بوٹی گلی ہوئی ہے میں آپ کو آلو بھی چیک کرواتا ہوں شوربے والا یہ دیکھیں تیار ہوا ہے اوپر لگائیں گے ہم دھنیا بھئی اس طریقے سے دیکھیں اب اس پہ بھی میں لگا دوں گا یہاں پہ آخر میں ہرا دھنیا آپ کو میں شوربہ چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نے شوربے کو رکھنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ کو میں آلو اور چکن چیک کر دوں گا کس طریقے سے ہمارا آلو چکن گل ہے یہ دیکھیں یہ اب چکن کو دیکھیں ماشاءاللہ یہ بالکل حلوہ ماشاءاللہ آلو بھرگی ہمارا بہت ہی مزیدار تیار ہوا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں اپنی ہر اس پی میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل کی جو ہے نا اللہ کے ساتھ پارنرشپ کی ہوئی ہے دیکھیں 50 پرسنٹ 50 پرسنٹ میرے یوٹیوب کا چینل جتنا گروہ کرے گا اس کی جتنی بھی کمائی آئے گی نا انشاءاللہ اس کا پچاس پرسنٹ میں نے فنڈز دینا ہے غریبوں میں وہ بھلے پچاس ہزار ہے بھلے لاکھ ہے بھلے پانچ لاکھ ہے بھلے دس لاکھ ہے اس میں سے میں نے پچاس پرسنٹ غریبوں کو دیں اس لیے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں میرے ساتھ تعامل کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکریب کریں شیئر کریں بھی لیکن کے بٹن کو تقیم دمائیں تاکہ میرا چینل جتنا گروہ کرے گا اس کے ساتھ دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ کے ساتھ اس نے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے تو وہ بھی اس طریقے سے اپنی شروعات کر دیں گے اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کا فیدہ ہو جائے گا اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں جتنا سبسکریب کریں گے شیئر کریں گے دیکھیں بھی لیکن کے بٹن کو دمانا ہے سبسکریب کرنا ہے آپ کا تو اس میں کچھ نہیں جا رہا ہوتا نا لیکن یہ ہے کہ آپ سبسکریب کرنے سے فیدہ ہوگا مجھے اور دوسروں کو شکریہ اللہ